اگر تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان جو ٹسٹ ڈیفیسٹ ہے وہ ختم ہو گیا ہے اگر مسلم لیگ نون اور چودی برادران اور مسلم لیگ کاف کے درمیان ٹسٹ ڈیفیسٹ ہے بدگمانیاں ہیں ایک دوسرے کے حوالے سے ماضی کے تلخ تجربات کی تلخی ہے وہ ختم ہو گئی ہے اور اگر اسٹیبلشمنٹ اور شریف خاندان کے درمیان جو بے اتمادی ہے بدگمانی ہے یا کہنا چاہیے کسی حد تک انتقامی ذہن ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے تو پھر تو میرا خیال ہے بستر باندھ لینا چاہیے حکومت کو لیکن میری اب تک کی جو اطلاعات ہیں یہ تمام تر ایکٹیوٹیز کے بوجود تمام تر ملاقاتوں کے باوجود تمام تر محبتوں اور رفاقتوں کے باوجود ابھی تک ہر سطح پہ یہ اندیشہ موجود ہے کہ کون کس کو استعمال کرنا چاہتا ہے کہیں میں استعمال تو نہیں ہو رہا مثلا پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ عدم اعتماد تو ایک آئینی راستہ ہے وہ تو ہم اختیار کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن اس بات کی یقین دھیانی ہمیں ہونی چاہیے کہ اس کے نتیجے میں ایک حکومت قائم ہو منتخب حکومت ہو کسی مقصود جماعت کا ایجنڈا مسلط نہ ہو ایجنڈا مسلط نہ ہو اور اس کا مقصد اسمبلیاں توڑنا یا اس کا مقصد ایک ایسی فضاء عدم استقام کی پیدا کرنا کہ جس کا نتیجہ وہ قوتیں اٹھائیں ہیں جو ماضی میں اٹھاتی رہی ہیں چودری برادران اور زداری صاحب جو ہیں اس معاملے میں تقریباً سیم پیج پر ہیں سیم پیج پر ہیں کیونکہ شباہ شیف صاحب جو بھی کر رہے ہوں لیکن شباہ شیف صاحب کی حیثیت جو ہے سانوی ہے اصل حیثیت ہے نواز شیف صاحب کی اور مریم نواز کی تو اندیشہ یہ ہے کہ وہ صرف اسمبلیاں تلوانا چاہتے ہیں اور نئے الیکشن چاہتے ہیں اس سے کم پر وہ راضی نہیں ہیں لیکن شباہ شیف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ اسلامباد میں بیٹھے ہیں وفاقی وزیر ہیں ان حکومت کے پاس مختلف ایجنسیاں ہیں معلومات کے ذرائع ہیں یہ سارے جو کڑھی باسی میں عبال آیا ہے باسی کڑھی میں عبال آیا ہے اور اچانک آپ کے اپنے اتحادی بھی سرگرم ہو گئے ہیں ملاقاتیں بھی شروع ہو گئی ہیں محبتوں کے پیغامات اس کے پیچھے ہے کیا کہانی کیا چل رہی ہے دیکھیں کہانی تو ان کوئی پتا ہوگی جو کہ یہ ساری ایکٹیوٹیز کر رہے ہیں لیکن میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہم نے یہ دیکھی ہیں یہ بہت ہمارا پچھلے تین سال سے ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ مارچ آ رہا ہے پھر سپٹیمبر آ رہا ہے تو جون آ رہا ہے تو جولائی آ رہا ہے یہ ساری ہم نے جسے کہ صوفی توصم صاحب نے میرے خیال میں حفیظ جالدری صاحب نے بڑے اچھے طریقے سے کہا ہے کہ دیکھیں ہیں ہم نے دیکھیں ہیں بہت ہم نے ہنگاہ میں آغاز بھی رسوائی آغاز بھی رسوائی انجام بھی رسوائی تو یہ صادق آتا ہے کیونکہ ہم اگر ان کا پورا ٹریک اگر آپ ان کی کلپس جوڑ کے اگر آپ فلم بنائیں پوری تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان میں نہ تو کوئی کنسسٹنسی ہے یہ ایک جب ان کو یہ حظیمت اٹھانی پڑی سینٹ میں جس ان کو بہت بڑا سیٹ بیک ملا ہمارا اپنا بھی اندازہ نہیں تھا کہ ان کو کتنا بڑا سیٹ بیک ملا ہے تو اس حظیمت کو ریکاور کرنے کے لیے انہوں نے یہ ساری پولٹیکل ایکٹیوٹیز کو ترتیب دیا ہے جس سے کہ یہ نظر آئے کہ جی یہ جو حظیمت ہوئی ہے اس کا ریورس ہم کر رہے ہیں اور اب تو سیچویشن یہ ہے کہ لوگ اس کو بھول جائیں لیکن فیکٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھا ہے جس طرح آپ نے اپنے دائی میں بھی کہا کہ جو اپوزیشن ہے ان کے بڑے کنفلٹنگ گولز ہیں یعنی ایک شمال کی طرف جانا چاہ رہا ہے دوسرا جنوب کی طرف جانا چاہتا ہے بکہ ہرے کی مختلف مفادات ہیں اور جو پی ایم ایل نون کا خاص طور پر ہے وہ تو ان کی جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی جو بھی ان کی جو چوریاں ہیں ڈاکے ہیں سارے جو ان کے مقدمات ہیں جو ان کے پیچھے جو کیسز اب دیکھیں شباز شریف لیڈر آوڈ اوپوزیشن ہے آپ مجھے یہ بتائیں ایک لیڈر آوڈ اوپوزیشن ہے اس میں اتنے سنجیدہ کیسز لگے ہوئے ہیں جو کہ اوپن اینٹ شٹ کیسز ہیں جس میں کہ ان کے مونشیوں کے اکاؤنٹ میں چار چار عرب دو دو عرب دس ہزار کی تنخواہ والا بندہ اس میں یہ ہیں تو یہ ملک آیا ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ یہ ملک ہم ایسے لوگے کریں جن کا کہ اتنا ایک یعنی کیوں ہم صرف سیاست کے نام کے پیچھے چھپ جائے اور جو بھی ہم اس ملک کے ساتھ کریں جس کی کہ ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مشکلات ہیں یہ تو الحمدللہ کہ ہمارے پاس شباز شباز شیف صاحب کتا کلامی معاف بات یہ ہے کہ شباز شیف صاحب مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جو بھی کرے ٹھیک ہے لیکن ایم کیوں مگر جا کے ان سے ملنا شروع کر دیتی ہے مخالف ان کے گھر جا کے اپنے شکوے شکایت شروع کر دیتے ہیں باپ پارٹی جلاس کرتی ہے وہ کہتی ہے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا آپ نے مسلم لیگ کاف کے وزیر ہیں تارک بشیر چیمہ صاحب پرائم نیسر صاحب بہاول پر کارڈ تقسیم کرنے ہیلتھ کارڈ تقسیم کرنے جاتے ہیں وہ شریک ہی نہیں ہوتے تو یہ وہ تو اپوزیشن کا تو مان لیا ہے کہ وہ اپنی جو حظیمت ہے یا وہ کھسیانی بلی بلی کھمبا نوچے وہ تو سینٹ میں جو شکست ہوئی اس کا وہ کر رہی ہے ازالہ کرنا چاہتی ہے لیکن یہ آپ کے اتحادیوں کو کیا ہوا یہ کیوں بولنا شروع ہو گئے آپ کے خلاف دیکھیں ہمارے دیکھیں ہمارے اتحادی ہمارے ساتھ ہر جگہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ نے لیٹس سینٹ کے ووٹوں بھی آپ نے دیکھا پارلیمنٹ میں جہاں بھی ہوتا ہے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اب پینگا سیاسی پارٹی ان کی دیکھیں ایک الہدہ تشخص ہے ان کی الہدہ ایک سوچ ہے ہم اس وقت اتحادی ہیں آگے جو ہے تو ایک سال ڈیٹھ بعد الیکشنز بھی آ رہے ہیں تو لوگ جو ہے تو اس میں پولٹیکل پارٹیز کا ملنا چاہے وہ ہمارے اتحادیوں ان کو کوئی رسٹرکشن نہیں ہے کہ وہ کسی سے ملی نہیں سکتے بلکل وہ کرنا چاہیے لیکن آپ نے ان کے بیانات چاہے آپ کافلی وہ باوجود ہو کہ ان کے چودلی صاحب کا جو بیانہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو دیکھیں ملنا ملانا اپنی جگہ پر ہے لیکن شبلیز اب شبلیز اب سوال تو یہ بھی ہے نا آپ اپوزیشن کی خامیوں پہ تو مطمئن نہیں ہو سکتے اتحادیوں کے تو اپنے ریزرویشنز یا ان کا اپنا اندازہ سیاست ہے لیکن آپ کی اپنی جماعت کے لوگ ہم میجر طائر صادق صاحب کا نام لے رہے ہیں نور عرم خان صاحب کا لے لیں پارلیمانی پارٹی میں پرویز خٹک صاحب والا جو اپیسوڈ ہے اس کو ہم دیکھ لیں تو آپ کا اپنا گھر بھی تو سیدھا نہیں ہے نا ہاؤس ان آرڈر کرنے کے لیے آپ نہیں سمجھتے کیا وقت ہے اس کو بہت سنجیدگی سے لینا پڑے گا آپ کی قیادت کو نہیں دیکھیں ہم سنجیدی سے تو لیتے ہیں ہمارے جتنے ایم این ایس ہیں جتنے ہمارے لیڈران ہیں پرویز خٹک صاحب ہیں وہ ہماری پارٹی کا ایک بڑا ہی ایک شاندار نام ہے اور وہ ابھی اکی پی کو ایڈ کر رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس محنت کے ساتھ پولیٹیکل اپنا انہوں نے کیمپین شروع کیا ہے خیبر خب بختلقہ کہ ایک کونے سے دوسرے کونے میں وہ ایک دن میں پھرتے ہیں اور اسی طرح جو ہمارے دیکھیں محمران کوئی پارٹی میں آپ کسی نون میں آپ کا کیا خیال ہے یا پیپلز پارٹی میں سارے لوگ خوش ہیں دیکھیں یہ تو پولیٹیکس ہے اس میں ظاہر ہے کہ ہر ایک کے اپنے علاقے کے اپنے پولیٹیکس کے آگے اس کے مفادات ہوتے ہیں یا کچھ شکوے گلے شکوے ہوتے ہیں تو ہمیشہ ہوگا کہ کچھ لوگ آپ سے زیادہ خوش ہوں گے کچھ زیادہ کم خوش ہوں گے تو یہ چلتا رہتا ہے لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ اصل چیز کیا ہے جی دیکھیں ہم نے اس ملک کی جو ایکانومی ہے اس پہ ہم نے توجہ دینی ہے ہمارے ملک کے جو مسائل ہیں پڑے گمبیر مسائل ہیں اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ اپوزیشن کے لوگ جب یہ فنگر پوائنٹنگ کرتے ہیں کہ یہ یوں ہو گیا وہ ہوں ہو گیا اس سب کے ذمہ دار شبلی صاحب اگر شبلی صاحب اگر عدم اعتماد کی تحریک آ جاتی ہے آپ کو یقین ہے کہ جہاں گیترین گروپ ایمکیو ایم اور کافلیگ آپ کا ساتھ دے گی آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے ابھی تک وقت نے سابق یہی کیا کہ کبھی کوئی قسم ہے ابھی تو لیٹس اگزامپل آپ کے پاس یہ جو سینٹ میں جو ووٹنگ ہوئی ہے یہ تو ایمکیو ایم کے اگر دو میمران نہیں آئے تو ایک تو کوویٹ تھا دوسرا یہ تھے کہ جو خاتون میمبر ہیں آپ کو پتہ اسے ایک دن پہلے پیپلس پارٹی نے جو لاتھی چارج کیا تھا جو ادھر ایمکیو ایم پہ جو تشدد کیا تھا تو اس کی وجہ سے وہ نہیں آسکے باقی تو ہمارے لوگ سارے پورے تھے ہمارے جتنے بھی حلیف پارٹیز تھیں وہ سارے تھیں آگر کامل تھے یہ جو کاف کے جتنے بھی ممران تھے بی ای پی کے جتنے بھی ممران تھے یہی تو وجہ تھے ہمارے جو ہے تو بیتالیس لوگ تھے تو یہ چیز ہے یہ تو لیٹس وہ ہے نا یہ اصل چیز کیا ہے پارلیمنٹ اگر ہم بات کرتے ہیں اس کا کعبہ جو ہے تو وہ پارلیمنٹ ہے اس میں ہم نے دیکھا کہ اس طرح سے ہمیں الحمدللہ ہمارے سارے حلیف اور ہماری اپنی پارٹی کے لوگ بلکل کھڑے ہوئے ہیں بلکل سالٹ طریقے سے کھڑے ہوئے ہیں ٹھیک